اسلام علیکم ناظرین گرم چیزیں یا ایسے ڈرائی فروڑ گرم کھاتے ہیں تو ہمارے پیٹ میں گرمی شو ہو جاتی ہے وہ اثر ہمیں گرمی کے اندر جب آتا ہے سردیک ہم کھایا ہوا کھانا جو بھی ہم کھاتے ہیں گرم چیزیں تو اپنے آپ کو گرمائش کرنے کے لیے تو وہ ہمیں گرمی میں اس کا جو ہے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم نے سردیک اندر کیا چیزیں سکھائی ہیں جس سے ہمیں اتنی گرمی فیل ہو رہی ہے یا ہمارے گرمی دانیں نکل رہے ہیں اور ہمیں بہت زیادہ شدت کی پیاس لگ رہی ہے یا ہمارے پیٹ میں جلن ہو رہی ہے گرمی کی وجہ سے تو آج ناظرین میں جو آپ کو چیزیں بتاؤں گی وہ آپ کے پیٹ کی گرمی کو دور کریں گی اور آپ کو جو ہے آپ کے موں کی اسی وجہ سے آپ کے موں میں بدبو آ رہی ہوتی ہے تو آپ دانت ساف کرتے رہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دانت گندے نہیں ہیں آپ کے پیٹ کی جو گرمی ہے وہ آپ کے موں میں آنے کے بعد اپنے گیس جو ہے گندی وہ آپ کے موں میں سے بدبو اس کی آتی ہے آپ کے دانتوں کی بدبو نہیں ہوتی ہے اگر آپ کے دانت چمکدار ساف ست رہے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ ہمارے دانتوں کی بدبو نہیں ہے یہ ہمارے پیٹ کی اندر کی گرمی جو ہمارے گیس بن کے ہمارے موں میں آ رہی ہے تو اس کی بدبو ہوتی ہے اور جو اتنی سمیل ہوتی ہے کہ بعض ساتھ بیٹھا ہے بندہ جو آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کو بہت ناغوار بدبو جو لگتی ہے تو وہ پھر کہہ نہیں پاتا ہے شرمندگی اس کے کہ ہم ان کو کہیں گے تو یہ لوگ شرمندہ ہو جائیں گے مگر خود دوسرا بندہ ہمارے پاس آگر بیٹھتا ہے ہم اسے بات کرتا ہے تو وہ جب ہماری سمیل موں سے بات کرتے نکلتی ہے تو دوسرا فیل کرتا ہے ہمیں فیل نہیں ہوتا تو ناظرین ایسا کرنے سے پہلے آپ نے جو ہے ایسی بیماریوں کو دور کرنے سے پہلے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے میری ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے تاکہ آپ کی یہ بیماری ہمیشہ کے لیے جاتی رہے اور ساری گرمیاں آپ سکون کے ساتھ اپنی گھرمیوں کو انجوائے کر سکے تو ناظرین سبس پہلے میں آپ کو چیزوں کے نام بتا دیتی ہوں آپ نے یہ بیماری کو دور کرنے کے لئے آپ نے کیا چیزوں کا استہمار کرنا ہے تو ناظرین سبس پہلے میں آپ کو بتاتی تھی ہوں آپ نے دودھ لینا ہے سونف لینی ہے آپ نے اور چھوٹی رہچی لینی ہے آپ نے اور کوت دینہ لینا ہے کوتدینہ آپ کے پاس اگر سوکا ہے то سہی اہ gewہرنا آپ کوشش کرنے ہے کہamar کبین پاس ہونی چاہیے تازہ اپنے چندر دل لے لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے میٹھا سوڈا لینا ہے تو ناظرین میٹھا سوڈا اور یہ سب چیزیں آپ نے بنانی کیس طرح ہے اور کیس طرح آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے ایک گلاس دودھ لیا اس کو آپ نے چولے پر رکھا اور گرم کیا اس کے اندر تھوڑی سے چینی ایڈ کی جتنے آپ کے پسند کرتے ہیں تو اول میں تھوڑی ہی چینی استعمال کرنی چاہیے کیونکہ اس سے جو ہے چینی جب ہم زیادہ پیتے ہیں اس سے بیماریاں ہمیں آجاتی ہیں کیونکہ مصری کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے اگر آپ کے پاس مصری ہو تو آپ مصری دودھ میں ایڈ کر سکتے ہیں تو ناظرین آپ نے کیا کرنا ہے سونک جو ہے وہ آپ نے ایک چمچ دودھ کے اندر ڈال دینی ہے اس کے بعد آپ نے چھوٹی لیچی کے دو پیس لینے ہے اور ان کے دانے نکال لینے ہیں اور ان کے دانے نکالنے کے بعد آپ نے ان کو دودھ کے اندر ڈال دینا ہے اس کے بعد پودینے کی چند پتییں آپ نے دودھ میں ڈال دینی ہے ناظرین آپ نے کیا کرنا ہے اس کو پکھنے کے لیے رکھ دینا ہے اچھی طرح جب اس کی اعبالی آجائے ان چشجوں کا سونپ کے انچیزوں کا ارک جو ہیں آپ کے دودھ میں آجائے تو آپ نے کیا کرنا ہے بعد میں جب آپ کا دودھ تھوڑا تھندا ہو جاتا پینے کے قابل ہو جائے تو وہ پھر آپ نے کیا کرنا ہے ایک چٹکی آپ نے یہ دیکھیں ناظرین یہ میٹھا سوڑا ہے یہ آپ نے ایک چٹکی میٹھے میٹھے سوڈے میں لے کر نیچ بڑھن کے ل образ پکٹے ہوئے دودھ میں42 نہیں ڈالناieß اگر آپ کو بPorzہ گی آگر پکٹے ہوئے لے آپ کا دودھ پھٹ جائے گا تو آپ نے جب نیچ اٹھا لے چولے پی سے اٹھانے کے بعد اپنے چھٹکی میٹھا سوڈہ اس میںوں میں لےش ہو شہر کرنا ہے اچھی طریقے سے حل کرنے کے بعد آپ نے دودھ اسے گوہ کھی والا میں دودھ بڑھڑنے تدمین میں آپ کی جو دن رہی ہے تو آپ کو مدخے اندر کی بارات حیرت ہے تو وہ یہ چیزیں جو میں نے بتائی ہیں یا آپ استعمال کریں گے تو آپ کی موں کی بدبو ختم ہو جائے گی اور آپ کا میدہ جو ہے ٹھیک طریقے سے کام کرنے لگے گا اور جو بھی چیز آپ کھائیں گے اس کی گیس نہیں بنے گی کوئی بدبو پیدا نہیں ہوگی آپ کا حازم اچھا ہو جائے گا آپ کا کھانا جو آپ کھا رہے ہیں اس کا حازم اچھا ہوگا آپ کا کھانا کھانے کو دل چاہے گا کہ ہم ہر چیز کھائیں جو اللہ تعالی نے ہمیں نعمتوں سے نوازہ ہے تو ناظرین یہ چیزیں جو ہیں بہت نیچرل چیزیں ہیں گھر کی چیزیں ہیں اور ہم جو استعمال کرتے ہیں ان کا ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے بزار کی ہمیں بہت سے آپ نے چیزیں کھائی ہوں گی دوائیں اللہ کر کھائی ہوں گی اور بہت سے آپ نے جو ہے ڈاکٹر کے پاس گئے ہوں گے تو آپ کو جو ہے وہ دوائیں آپ نے کھا کھا کہ اپنا میدہ اپنا جیگر اپنے پیٹ کا نظام خراب کر لیا ہوگا تو ناظرین میں نے جو آپ کو چیزیں بتائی ہیں یہ بہت ہی فائدہ مند ہے اور جو لوگوں کو یہ بیماری میں جو مختلا ہے وہ لوگ یہ چیزیں استعمال کریں گے قدرت کی نعمتوں کا فائدہ اٹھائیں تو اپنی بیماری کو دور بگائیں تو ناظرین اپنے گھر کی چیزیں ہیں آپ ان کا استعمال کریے گا تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہوئے اور آپ کو خوشی اور راحت ملے گی جب آپ یہ چیزیں استعمال کریں گے دیکھیں گے کہ آپ کو کتنا اللہ تعالی نے فائدہ دیا ہے اور دعا ضرور کیا کریں دعاوں میں یاد رکھا کریں کیونکہ ناظرین دعایں جو ہیں ہر بیماری کو دور کرتی ہیں اور اللہ تعالی فرماتا ہے کہ دوسروں کے لئے دعا کرو گے تو میں تمہاری دعایں جو ہے قبول کروں گا دعایں جو ہیں ان سے جو ہے ہر بیماری ہر پریشانی ہر مسئیبت جو ہے آتی ہے وہ دعاوں سے دور ہو جاتی ہے دوسروں کو یہ دعا کرو گے دوسروں کے لئے بھی اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو ہے اپنی زندگی میں ایک گھنٹا واک ضرور کرنا ہے واک سے ہر بیماری جاتی ہے ناظرین میری ہر ویڈیو میں یہی کہنا ہوتا ہے کہ جو بھی بیمار بندے ہیں واک ضرور کریں تندرس بندے واک ضرور کریں کیونکہ اس سے جو ہے بیماریوں کا خاتمہ ہوتا ہے اور دوائیں جو ہے آپ کی نئی کھانی پڑیں گے آپ کو دوائیں آپ کی چھوٹ جائیں گی تو اگر آپ واک کرتے رہیں گا واک کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جسم سے جو پسینہ نکلتا ہے اس سے ہماری بیماریوں دور ہوتی ہیں اور جو واک کرنے کا یہ ہوتا ہے طریقہ کہ آپ نے اگر جیسے آپ چل رہے ہیں اس سے آپ نے تھوڑا تیز چلنا ہے یہ ہے واک کرنے کا مطلب آپ سب لوگ جانتے ہیں سمجھدار ہیں کہ واک کرنے کا مطلب ہے تھوڑا تیز چلنا اپنی جو پیدل چل رہے ہیں اس سے تھوڑا تیز چلیں گے یہ ہوتا ہے واک کا مطلب تو اس کے مطلب یہ ہے کہ آپ کو پسی نہ آئے تو آپ کو فیل ہو کہ ہم کے ووک کی ہم نے آپ کے جسم کھلتا ہے آپ کے جسم میں تبا نہیں آتی ہے آپ کا جسم جو ہے اتنا ہوتا ہے ہلکا پھلکا کہ آپ خود کہیں گے کہ ہمیں بہت مزا آیا ووک کرنے سے تو ناظرین آپ نے اپنی زندگی میں گھنٹہ ضرور ووک کرنا ہے اور اگر ایک گھنٹہ نہیں آپ نکال سکتے تو صبح کے ٹیم آپ آدھا گھنٹہ ووک کیجئے اور شام کے ٹیم آپ نے ضرور کھانا کھانے کے بعد ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ ووک کرنی ہے تاکہ آپ کی بیماری کا خاتمہ ہو میری جتنی بھی دعائیں ہوتی ہیں ناظرین وہ دو تین دن کے بعد جو ہے ان کا اثر شروع ہوتا ہے اور کئی بعض دعائیں ہی ہوتی ہیں جن میں اللہ تعالی جلدی شفاہ ڈال دیتا ہے تو وہ آپ کو جلدی اثر کرتا ہے مگر جنانی دعائیں کا اصول ہے کہ وہ آپ کو تین مہینے تک آپ کو دوا کا استعمال کرنا ہے تاکہ آپ کی بیماری کا خاتمہ ہو جڑ سے بیماری کا خاتمہ ہو انگریزی دعائیں فوراں آپ کو آرام کرتی ہیں مگر جو ہے یونانی دعائیں وہ ان کا جو ہے علاج تھوڑا تین مہینے کے اگر آپ چار سال پانس سال سے جھیل رہے ہیں اپنی دعائیں کھا کھا کے اپنی بیماری کو جھیل رہے ہیں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ تین مہینے دوائی لگاتر کھا لیتے ہیں تو آپ کی بیماری ختم ہو جاتی ہے آج دو اج بھی نعمتیں ہیں اللہ تعالی کی آسانی سے کھا سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی بیماری نہیں ہوگی تو آپ کو خوشی ہوگی ہے کہ اپنے کھانا اچھے طریقے سے کھانا ہے تو ناظرین اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں انشاءاللہ زندگی رہی تعالی آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گی نئے ویڈیو لے کر باجی پرمین کو اجازت بھیجئے گا اللہ حافظ